آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی سوادیسٹ بہت ہی سوفٹ والے رسگولے تو سب سے پہلے میں نے گائی کا دو لٹر دودھ لیا تھا اور اس دودھ سے میں نے پنیر پہلے ہی بنا دیا پنیر بنانے کی ویڈیو میں آپ کو الگ سے سیر کروں گی کہ کس طریقے سے آپ بہت سوفٹ پنیر بنا سکتے ہیں کیونکہ پنیر بنانے کے بھی الگ الگ طریقے رسگولے کا پنیر بنایا جاتا اس کے الگ بھی دی ہے وہ میں آپ کو بعد میں سیر کروں گی تو دیکھیں جو پنیر میں نے دو لٹر دودھ کا بنایا تھا تو وہ پنیر میرا بنا تھا دھائی سو گرام کیونکہ یہ میرے پاس دھائی سو گرام پنیر ہے اس دھائی سو گرام پنیر میں میں نے چمچ کا چوتھائی سے بھی بہت کم اس میں دیشی گھی ایڈ کیا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو ہمارا مکسر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے یہ چمچ کے پچھلے کونے سے میں نے ایک پنچ کے قریب میٹھا سوڑا ایڈ کیا ہے اب اس کے اندر اور چیز ایڈ کروں گی وہ ہے ایک چمچ سوڑی یہ کھانے والی ہی چمچ ہے ہماری بہت کم سوڑی اس میں ایڈ کرنی ہے اور یہ ہے کورن فلور کیونکہ بائنڈنگ کے لیے ہمیں کچھ ڈالنا پڑے گا تب ہی جا کے ہلوائی جیسے ہمارے رس گولے بنیں گے تو کورن فلور لیا ہے میں نے ایک ہی چمچ لیا ہے اب اس مکسر کو بنانے کے لیے مجھے دس منٹ کا سمیں لگے گا کیونکہ اپنے سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو جو جو مسائلے ڈالیں ان کو بڑے اچھے سے ہمیں کیا کرنا ہاتھ سے ملا لینا آپ مکسر سے یا کسی سے بھی ملائیں گے اتنا اچھا نہیں بنے گا کچھ لوگ مکسی میں ڈال لیتے ہیں تو بھی وہ والی بات نہیں ہوتی ہے اس کو جتنا ہو سکے آپ اپنی آتھیلی سے ایک ڈوو بنائیے گا اتنا سوپٹ جو ایسے ہاتھ لگاتے بلکل ملائم مکھن جیسا ملائم بن جائے گا ایک بار کریم جیسا دیکھنے میں رہے گا تو اس کو بنانے میں کم سے کم آپ کو دس منٹ کا سمیں لگے گا اس کو مطھیے گا جتنا مطھیں گے اتنے ہی سوپٹ اور سپنجی ہمارے رسکولے بنیں گے یہ بنانے بہت آسان ہے بجار سے لاتے ہیں وہ پتہ نہیں کس چیز کا پنیر ہوتا ہے آپ خود بنائیں گے تو بہت اچھا رہے گا تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی بنائیے گا تو یہ ڈو میں نے بنا دیا ہے اور اس کو جتنا زیادہ آپ ہاتھوں سے رگڑیں گے گول گول گمائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ سوپٹ بنے گا اور اتنے ہی رسکولے ہمارے سپنجی بنیں گے میں گارنٹی دیتی ہوں ایک بھی گانٹ اس کے اندر نہیں پڑے گے اور بلکل ہمارے رسکولے اندر سے ہر نہیں ہوں گے بلکل ہمارے رسکولے روئی جیسے بنیں گے تو اس طریقے سے ہم ایک لمبی لمبی بنا لیتے ہیں اور اس سے پھر چھوٹے چھوٹے رسکولے گھر جو آپ کو سائز چاہیے آپ چاہے تو بڑے بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو چھوٹے بنا سکتے ہیں اور میڈیم سائز بنا سکتے ہیں لیکن میں رسکولے بناوں گی میڈیم سائز کے گھر بنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ مٹھا اپنے حصاف سے کر سکتے ہیں اور اس میں صدتہ بڑی ہوتی ہے کیونکہ آپ خود بنا رہے ہیں تو آپ کو پاتا ہے کہ آپ اس میں کیا کچھ اڑے کر رہے ہیں جب تک کہ میں یہ تیار کروں گی تو دیکھیں میرا کام جلدی ختم ہو اس لئے میں نے گیس پہ کڑھائی رکھ دی ہے میں بولز بناوں گے جب تک کہ چینی پانی میں ملٹ ہو جائے گی تو میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور تین سو گرام میں چینی ڈالوں گی کیونکہ دھائی سو گرام جب آپ کے پاس پانیر ہے تو آپ تین سو گرام میں چینی ڈالیے اور یہ چینی جو ہم نے ڈال لیا ہے یہ چاس میں ایسی نہیں بنے گی ایک تار کی بنانی ہے دو تار کی صرف ہمیں چینی کو پانی میں ملٹ کرنا ہے اور اس کو اُبالنا ہے تاکہ اس میں ہمارے رس گلے کیا ہوں گے پک جائیں گے جب تک یہ پانی ڈال دیا ہے چینی اور یہ بنتی رہے گے اب میں بناؤں گی پھر ساری گولیاں بنا لیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پڑی مہنت سے میں بناتی ہوں پلیج آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ڈس لائک کیجئے کچھ تو کیجئے گا آگے دیکھتے ہیں ہم گولیاں بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی گولیاں میں ہم بناتے ہیں کیونکہ چھوٹی گولیاں بنا رہے ہیں یہ رس گولے بڑے بنیں گے پھول کے آپ لوگ دیکھیں گے پہت بڑے رس گولے یہ بن جائیں گے اتھیلی کے بیٹ سے بنائیے گا آپ اس کو پریس مت کیجئے آپ کو دبانا نہیں ہے اور بناتے سمیں یہ دھیان رکھیں اس کو کم سے کم کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز دین تین بار گولی کو آپ جرور گھومائیے گا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کلوک وائز گھوماتے رہتے ہیں تو اس سے نہیں آپ دھیان رکھیں کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز یہی اس کا سکریٹ ہوتا ہے اب یہ میرے پورے کے پورے گولے بن گئے اور ادھر چاسنی میری اُبل گئی ہے اب میں شروع کر دوں دیکھیں ایک ایک ڈال رہی ہوں میں اس نے پیچھے بھی ایک راج ہے کیونکہ آپ ایک ایک ڈالیں گے تو اس کا جو تیمپریچر ہے کڑھائی کا چاسنے کا وہ مینٹین رہے گا ہم ایک دم پورا ڈال دیں گے تو چاسنے تھنڈی ہو جائے گے تھنڈی ہونے کے بعد رسگولے ہمارے تیریں گے نہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور اسی کی وجہ سے اس میں کیا پڑتی ہے گانٹھے پڑتی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جتنے رسگولے ہو آپ کے پاس آپ بان بائی بان کر کے چاہیے آپ ہاتھ سے ڈالیں چاہیے آپ چمت سے ڈالیں ایک ایک ڈال دیں اور اپنے ہاتھ کا آپ دھیان رکھیں گے جلامت لیجئے گا ایک ایک رسگولے ڈالیں آپ دیکھیں میں جتنے بھی رسگولے ڈال رہے ہوں سبھی ایک بار ڈپ ہو کے اوپر آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے میری چاسنے بلکل گرم ہے یہ فول ہٹ پہ ہونا چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گیس کو کم کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ گیس کو کم کرتے ہیں اور پورے کے پورے رسگولے ڈالتے ہیں چاسنے تھنڈی ہو جاتی ہے چاسنے تھنڈی ہونے کے بعد رسگولے پکتے نہیں ہیں پھر وہ کیا ہوتے ہیں بڑے ہارڈ بنتے ہیں آپ دیکھیں میں نے پورے ڈال دیئے ہیں اور ٹوٹل کر کے میں نے ڈالا ہے میرے بیالیس پیس بنے یعنی کہ ٹوٹی ٹو رسگولے بن کے کیا ہیں تیار ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ڈالتے ہیں یہ کتنے اوپر ہو گئے ہیں اب ان کو دس منٹ مجھے ڈھک کے پکانا ہوگا جب آپ دیکھیں گے بلکل لا جواب رسگولے بنیں گے رسگولے بنانے کی بھی بہت ساری ویدیاں ہیں تیرے تیرے میں الگ الگ میتھر سے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح بنائے جاتے ہیں دس منٹ کے لئے میں نے ان کو ڈھک دیا ہے آپ جب تک اس ویڈیو کو اپنی فرینڈز کو اپنے ریلیٹیف کو سیر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایزی طریقے سے رسگولے بنانے اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے رسگولے کتنے موٹے بن گئے ہیں جو سائز میں نے بنایا تھا اس سے ڈبل سائز بن گیا ہے اب آپ چمچ کی سائتہ سے جہاں پہ آپ کو کم پانی لگتا ڈالیے اور دیکھ لیجئے اگر چاسنی آپ کی زیادہ گاڑی ہو گئی ہے تو آپ پانی ایڈ کریں اب دیکھیں پانی ایڈ کرنے کا طریقہ ہے جو ہلوائی والا اب میں نے اس چمچ میں پانی لیا ہے اور اس پانی کو میں نے ڈالا نہیں ہے اس پانی کو میں نے پہلے چمچ اس کے اوپر رکھ کے اس پانی کو گرم کیا ہے پھر وہ پانی ڈالا ہے اس طرح ہم دیرے دیرے تین سے چار بار پانی ڈالیں گے ایک چمچ پانی بھرا چاسنی میں جھاگ میں اس پانی کو گرم کیا پھر آپ نے ڈالا یہ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ رسگلہ بھار سے آپ کا ہارڈ نہیں بنے گا اور چاسنی جو ہماری گاڑی ہو جائے تو وہ پتلی ہو جائے گی کیونکہ ہمیں گاڑی چاسنی چاہیے ہی نہیں ہوتی ہے تو دو تین بار آپ چمچ میں پانی بھریے گا اور اس کو یہی پہ جھاگ میں گرم کریے گا پھر آپ ڈالیے گا یہی ایک ٹرک ہے جس سے آپ کے رسگلہ بھار سے ہارڈ نہیں بنتے اب آپ میرے رسگلے دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں جو میں نے سائج بنایا تھا اس سے ڈیڑ گنا چاہتا سائج بن گیا ہے جو سائج بنایا تھا وہ آپ کو دکھائی دے رہا تھا اب آپ خود ہی دیکھ سکتے کتنے بڑے بنے تو یہ صرف ایک تو پانی جو آپ ڈالتے ہیں آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہے ایک کڑھائی میں جب ہم رسگلے ڈالتے ہیں ایک وہ طریقہ ہے اور تیسری جو سب سے مہت بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب آپ نے اس کو دو تیار کرتے ہیں تو آپ کے اپنی اتھیلی سے جو اس کو ملانے کا جو طریقہ ہوتا ہے ایک آپ کو وہ صحیح فولو کرنا ہے کبھی بھی آپ کے رسگلے بگڑیں گے نہیں اور جب بھی آپ رسگلے بنائیں گے وہ آپ کے جالیدار بنیں گے رسیلے بنیں گے سوفٹ بنیں گے اور ایک بھی رسگلہ ٹوٹے گا نہیں اب میرے یہ 42 پیسز تیار ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ٹوٹا اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نزدیک سے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا موتر کتنا رسیلہ رسگلہ تیار ہے ابھی میں آپ کو آگے کی بھی دھی بتاؤں گی کہ ان کی کوکنگ پروسس کو آگے اگر آپ کو روکنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے جب تک آپ ایک پیارا سا کمنٹس کر دیجئے اور بتائیے کہ آپ کے کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو میں آپ کو کونسی چیچ اچھی لگی آپ کو آواز اچھی لگ رہی ہے بنانے کی بھی دھی اچھی لگتی ہے یا میرے رسگلہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا اب میں دو منٹس کو ڈھک کے اور پکا لیا تھا اب میں آپ کو بتاتیوں کہ آگے کس طریقے سے میں ایک آپ کو نیا طریقہ بتاتیوں جو ہلوائی کرتا ہے تو دیکھیں میں نے لیا ہے فریز سے بلکل چلڈ ووٹر ایک باول کے اندر بڑے باول میں میں نے پانی ڈال لیا ہے بلکل فریز سے تھنڈا پانی اب ایک ایک رسگلہ کو میں تھوڑا سا پریس کر کے یعنی کہ اس کی چاسنی کو نکال کر پانی میں ڈالوں گی جیسے ہی میں پانی میں ڈالوں گی تو وہ رسگلہ دوبارے سے گوبارے کی تیرے پھول جائے گا اب وہاں سے میں اٹھا رہی ہوں اور یہاں سے میں تھوڑا سا نکال کے ڈال دیں ایسا کرنے سے ہماری اوور کوکنگ جو اس کی ہے وہ رک جائے گی اور بعد میں جب یہ بھی تھنڈے ہو جائے گی چاسنی بھی تھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو نکال نکال کے پھر سے ہم چاسنی میں ڈال دیں گے اور آپ کے بلکل رسگلے رسگلے تیار ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے